فلسطینیوں کے لیے سال دوہزار تئیس نسل کشی کا سال ثابت ہوا نئے سال کی آمد پر بھی اسرائیل کی جانت سے غزہ پر جاریت جاری رہی خان یونس رفا اور جبالیہ میں زمینی فضاء اور سمندر سے راکٹ برسائے گئے اسرائیلی جاریت میں چوبیس کھنٹوں میں مزید ایک سو پینسٹھ فلسطینی شہید اور دو سو پیچاس سے زائد زخمی ہوئے سات اکتوبر چلے کر اب تک اکیس ہزار آٹھ سو بائیس فلسطینی شہید اسرائیلی حملوں میں چھپن ہزار چار سو اکامن فلسطینی زخمی ہو چکے اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کے ستر فیصد گھر مکمل تباہ ہو چکے فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کے پینسٹھ ہزار گھر مکمل تباہ اور دو لاکھ نوے ہزار مقانات ناقابل رہائش ہو چکے ہیں زمینی اپریشن میں ہماس کی فائرنگ سے بیس اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ غزہ کی تباہی جدید ریکارڈ میں بترین سفاکت پر بن رہی ہے غزہ میں سخت سردی میں سہولیات کا فقدان ہے صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باعث بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ عدیات نہ پہنچائی گئی تو بیماریاں مزید پھیلنے کا خدشہ سات اکتوبر سے لے کر اب تک اکیس ہزار آٹھ سو بائیس فلسطینی شہید اسرائیلی حملوں میں چھپن ہزار چار سو اکامن فلسطینی زخمی ہو چکے اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ کے ستر فیصد گھر مکمل تباہ ہو چکے فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کے پینسٹھ ہزار گھر مکمل تباہ اور دو لاکھ نوے ہزار مقانات ناقابل رہائش ہو چکے ہیں زمینی اوپریشن میں ہماس کی فائرنگ سے بیس اسرائیلی فوجی حلاق ہو چکے ہیں امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ غزہ کی تباہی جدید ریکارڈ میں بطرین صفاکت پر بن رہی ہے غزہ میں سخت سردی میں سہولیات کا فقدان ہے صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باعث بیماریاں تیزی سے پھیلنے لگی عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ عدیات نہ پہنچائی گئی تو بیماریاں مزید پھیلنے کا خدشہ